ملکبر کے دوسرے شہروں کی طرح ساہی وال میں بھی انتظامیہ کی جانت سے مختلف مقامات پر سستہ رمضان بزار لگائے گئے اس حوالے سے مزید دیکھئے شاہد زیب خان کی یہ ریپورٹ جی بلکل اگر بات کی جائے سستہ رمضان بزار کی تو یہاں پہ بزرگوں کے لیے مرد و خواتین کے لیے بیٹھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پہ اگر مشروبات کی بات کی جائے مشروبات بیسن اور دیگر اشیاء خردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً بازار سے دو تین رپیہ یا حد پانچ رپیہ کا ان میں فرق نظر آتا ہے جہاں تک بات ہے سبزی اور فروٹ کی وہ بھی یہاں پہ بہت قلیل موجود ہیں کچھ فروٹ اور سبزیاں تو نہیں ہیں مگر جو ہیں ان کے ریٹ بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہائی ہیں پانچ سے دس رپیہ کا فرق ہے اور عوام لینے کے لیے لائنوں میں لگی ہوئی ہے اور جہاں تک یہ لائن کی بات ہے جہاں پہ سستہ رمضان بزار آٹا سٹال لگا ہوا ہے یہاں پہ عوام گرمی کی شدت سے نڈال بھی ہے اور دوسری جانب آٹے کی خرید و فروخت کرنے میں مصروف ہے اور انتظامیہ کی جانب سے حکومت کی جانب سے چوکر نما آٹا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جن کی ترسیل پھل دھڑلے سے جاری ہے اور عوام کی آپ لائنیں دیکھیں نظر آ رہی ہیں آپ کو عام طور پہ جتنی اشیاء خوردنوش یہاں پہ سستہ رمضان بزار میں موجود ہیں ان کے ریٹ بزار کے ساتھ ملتے جلتے ہیں تقریبا سستہ رمضان بزار ساہیوال میں برانڈ کی اشیاء تو بہت کم لیکن لوکل کمپنیز کی اشیاء جو ہیں وہ زیادہ خرید و فروخت کے لیے آئی ہوئی ہیں موسیقی موسیقی